جھکے جھکے نینوں والے وحید مراد کا فلمی کیریئر بہت سے یادگار واقعات سے بھرا ہوا ہے سلور سکرین کے سب سے مقبول اور عوام کے پسندیدہ ہیرو وحید مراد اپنی ذات اور فن اداکاری کا ایک منفرد اور جداغہ ناسلوب رکھتے تھے وہ سپرسٹار ہونے کے ساتھ سٹار میکر بھی تھے پرویز ملک کو بطور حدایتگار سوہیل رانا کو اعزاب میوزک ڈریکٹر اور مسرور انور کو گیت نگار بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سے فلمی ہیروینوں کو بھی کامیابی کے آسمان تک پہنچایا وحید مراد کے عروج کے دور میں ہر فلم ایکٹرس کی خواہش ہوا کرتی تھی وہ ان کے ساتھ ہیروین بن کر پردہ سکرین پر جلوہ گر ہو اور رات و رات شورت کی بلندیوں کو چھونے لگے ایسی ہی ایک عدل قرار کا ذکر میں اپنے چاہنے والوں کے لیے کرنے جا رہا ہوں جسے وحید مراد کی ہیروین بننے کا جنون کی حد تک شوق تھا اس خاتون نمہ لڑکی کا نام نیلم تھا جس نے اپنے فلم سازہ دارے کے بینر سنگم موویز کے زیر احتمام اپنی ذاتی فلم بنائی اور وحید مراد کے مقابل ہیروین آنے کا شوق پورا کرنے کی ٹھان لی اس رنگین اردو فرم بندن کے ہدایتکار شوقت حاشمی اور میوزک ڈائریکٹر ایم اشرف منتخب ہوئے فلم کی دیگر کاسٹ میں غلام مہیودین نجمہ اسلم پرویز اور لہری کے نام شامل تھے مگر دلچسپ امر یہ ہے کہ خود وحید مراد نیلم کے ساتھ پیر بنانے کو تیار نہیں تھے کیونکہ نیلم کسی اینگل سے بھی فلم کی ہیروین بننے کے لائق نہیں تھی وحید مراد نے فلم بندن میں کام کرنے سے انکار کر دیا مگر نیلم نے مختلف دوستوں کے ذریعے ہدایتکار اقبال یوسف اور ہدایتکار جمشید نکوی کے ذریعے وحید مراد کو اس فلم میں کام کرنے پر رضا بند کر ہی لیا اور یوں اکسو آہند کی دنیا کے رومانوی شہزادے نے قریبی ساتھیوں کے بے حد اسرار پر بندن میں ہی روکا کردار ادا کیا فلم کی فنانسر بھی اداکارہ نیلم ہی تھی اس لیے اس نے فلم کی تکمیل میں خود کو نمائع کرنے کے لیے ہر شعبے میں اپنی مداخلت کا سلسلہ جاری رکھا وحید مراد کی دلچسپی فلم میں نہ ہونے کے برابر تھی نتیجے کے طور پر اکیس مارچ انیس سو اسی میں ریلیز ہونے والی فلم بندن بری طرح ناکام ثابت ہوئی اور باکس آفیس پر حلچل تک مچانے میں کامیاب نہ ہو سکی یوں تو اس فلم میں کئی ایک خوبصورت گیت شامل تھے مگر مہدی حسن کا گایا ہوا گیت جھکے جھکے نینوں والے چین میرا لے گئے درد انوکھا میرے منوہ کو دے گئے سننے والوں میں بہت زیادہ مقبول ہوا یہ گیت وحید مراد اور نیلم پر پکچرائز ہوا مگر فلم بینوں نے پردہ سکرین پر دیکھا کہ پرنس آف رومانس وحید مراد جو قیدہ کاری میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اپنی ہیروین کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہو کر گانا پکچرائز کرایا کرتے تھے وحید وحید مراد پورے گانے میں نیلم کے قریب بھی نہیں پھٹکے اور یہی وحید مراد صاحب کی زندگی میں ریلیز ہونے والی تمام فلموں کا واحد ایسا گیت تھا جو ان پر فلم آیا گیا اور وہ ہیروین سے دور دور ہی دکھائی دئیے امید ہے کہ آپ کو میری یہ مختصر ویڈیو ضرور پسند آئے گی جلد ہی کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گا آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ بنی بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت اور سب سے پہلے مل سکے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ